بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ عبدالغفار ناظرین آج پوری دنیا میں ویمن ڈے منایا گیا ہے اور پاکستان میں بھی ویمن مارچ بھی حیاء مارچ بھی اور ویمن ڈگنیٹی مارچ بھی مختلف طبقات ہی زندگی نے اپنے اپنے طریقے سے ویمن ڈے کو سیلیبریٹ کیا ہے اس کے اس موقع پر احتجاج کیے ہیں اور مختلف جگہ پر گیدرنگز کی ہیں ویمن مارچ کا ڈسپیوٹ ہمارے ملک میں پچھلے ایک ہفتہ سے بڑی تیزی اختیار کر چکا تھا جب خلیل و رحمان اور ماروی سرمت کی آپس میں بیعث ہوئی تھی اس کے بعد ایک طبقہ وہ تھا جو خلیل و رحمان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا تھا اور ایک طبقہ وہ تھا جو ماروی سرمت کو اپنے سکول آف تھارڈ کو ریپریزنٹ کرنے والا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا آج جب یہ ویمن مارچ لہور میں میں آج وہاں پہ موجود تھا اور پریس کلب لہور سے لے کر ایوان اقبال لہور تک ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور اس میں گیدرنگ جو تھی وہ کوئی پانسو سے سات سو فیمیلز تھیں اور کچھ اس میں یکسٹرز بھی تھے اور کچھ بابے بھی اس میں موجود تھے اب پہلے تو میں خالی سلوگنز ان کے سنتا آیا تھا یا میں دیکھتا آیا تھا جو یہ مختلف پلیکارز وغیرہ اٹھایا کہ انہوں نے پچھلے دو تین سال سے جو ڈراما بنایا ہوا تھا جو تماشا بنایا ہوا تھا لیکن آج کیونکہ میں نے لائیو ان کو دیکھا ہے اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جس طرح کی آج انہوں نے لینگج اسمال کی ہے جس طرح کا آج ان کا وے آف ٹاکنگ تھا وہ انتہائی شرمناک تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جس حالت میں دیکھا ہے میں نے ان کو آج انہوں نے پاکستانی اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے آج انہوں نے اسلامی روایات کی دھجیاں بھی کھیر دی ہیں ان میں کوئی سنسیریٹی نظر نہیں آ رہی تھی کوئی مچورٹی نظر نہیں آ رہی تھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسے طبقے سے بلانگ کرتی ہیں جن کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے بلکہ وہ تو شغل وہ ایک طرح کا وہ ڈانس پارٹیز کا رہی تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کی ان کی گفتگو ہو رہی تھی جس طرح کے نعرے لگا رہے تھے وہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی مظلوم ہے یا ان کو کوئی ان کے کوئی رائٹس سلب کر دیے گئے ہیں یا ان کو کوئی حقوق مل نہیں رہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ کوئی پکنک پر آئے ہوئے ہیں جس طرح وہ انہوں نے نعرے بازی کی ہے اور جس طرح وہ میوزک کے آلات لے کر آئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ڈانس کی ہے اور ایک دوسرے کی ڈانس کو اپریشیٹ کیا ہے ایک دوسرے کی ڈانس کے اوپر باتیں کی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آج ویمن مارچ نے عورتوں کی تظلیل کی ہے پاکستان کی عورتوں کے نام پر انہوں نے ایک مارچ کیا ہے لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کی تظلیل کی ہے یہ کوئی ویمن رائٹس نہیں ہے یہ کوئی عورتوں کی حقوق کی تحریک نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف بہیائی پھیلانے کی تحریک ہے اور پاکستان کی عورتوں کو ان سے ان کی روایات کو چھیننے کی تحریک ہے ان سے ان کی اقدار کو چھیننے کی تحریک ہے میڈیا کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور میڈیا کے علاوہ شو بیس کی بھی فی میلز تھی اور وہ ساری اور میں نے جب ان سے سوال کیا میں نے کہا کہ آپ جس طبقے سے آپ بلونگ کرتی ہیں یا جس طبقے سے آپ کا تعلق ہے آپ تو پہلے ہی آپ کو ازادی ہے آپ کو کسی طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے اور آپ تو پہلے بڑی اوپن مائنڈ اور اوپن انوائرمنٹ میں رہنے والے لوگ ہیں آپ کو کون سی ازادی چاہیے اس سے بڑھ کے اور آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کو آپ جو کرتی پھرتی ہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھتا آپ جس طرح کی ایکٹیوٹیز کرے آپ کو کوئی نہیں پوچھتا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پاکستان کے عام عورت کی بات کر رہی ہیں ہم پاکستان کی عام عورت کو ایسے حقوق میسر نہیں ہیں میں نے کہا کہ جب آپ کے اوپر بیٹی نہیں ہے جب آپ اس محول سے گزری نہیں ہے آپ کو کیا اندازہ کہ وہ محول کیا ہے اور ان عورتوں کے مسائل کیا ہیں اگر آپ واقعی ان کے مسائل کی بات کر رہی ہیں تو کوئی تو ان میں سے بھی ایک عورت آپ کے ساتھ ہوتی وہ اس پسے ہوئے طبقے سے وہ مزدور کی بچی ہوتی وہ کسی چھوٹے دفتر میں کام کرنے والی ہوتی وہ اندرون سندھ کے بیکورڈ علاقوں سے وڈیروں کے علاقوں سے کوئی بلونگ کرنے والی لڑکی ہوتی وہ فارٹا کے یا جنوبی پنجاب کے علاقوں سے ہوتی کوئی ایسی عورت مجھے دکھا دے کہ جن کے حقوق کی بات کر رہی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے حقوق کی محافظ نہیں سمجھتی یا وہ یہ نہیں سمجھتی کہ آپ ان کے حقوق کے لیے بات کر رہی ہیں آپ نے یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے جس طرح کی آپ لینگوڈج استعمال کر رہی ہیں جس طرح کی آپ ڈریسنگ کر کے آئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستانی معاشرے کو تو آپ ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہیں اگر آپ تو یورپ بنانا چاہتی ہیں پاکستان کو تو وہاں پہ جیسے فیملی سسٹم کلیپس کر گیا ہے پھر آپ یہاں بھی یہی چاہتی ہیں کہ کوئی بھائی بہن کا اپس میں تقدس برقرار نہ رہے کوئی باپ بیٹی کا نہ رہے کوئی میاں بیوی کا نہ رہے تو یہ تو عام عورت پاکستان کی عام عورت کیونکہ ہمارا ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہے تو ایسا کچھ بھی ہمارے معاشرے کی عورت تو قابل قبول اس کو نہیں ہوگا وہ تو اس چیز کو نہیں مانے گی اور وہ تو اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی اب اصل میں ناظرین ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ فارن فنڈڈ لوگ ہیں یہ جو مغرب ہے اس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں ان کا مقصد وہی ہے جو قبول نے فرمایا تھا کہ یہ روح محمد یہ نکالنا چاہتی ہیں پاکستان کی عورت کے اندر سے ان کے اندر سے اسلامی روایات کو نکالنا چاہتی ہیں اور یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور اب کیونکہ پاکستان میں جو یونیورسٹیز کی سٹوڈنٹس ہیں فی میلز وہ زیادہ تر اس طبقہ سے آئی ہوئی ہیں جو بیکورڈ علاقوں سے مجورٹی جو ہاسٹلائز ہیں یہاں پہ بڑے شہروں میں یہ اصل میں ان کا جو حملہ ہے یہ ان کے اوپر ہے یہ ان کو ورغلانا چاہتی ہیں یہ ان کو انسٹیگیٹ کرنا چاہتی ہیں ان کو ان کے جو فیملی سیٹ اپ ہے اس کو اکھارنا چاہتی ہیں ان کے اندر سے وہ روایات ختم کرنا چاہتی ہیں اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف نفرت پھیلا رہی ہیں لاہور ہائی کورڈ اور اسلامباد ہائی کورڈ کے آرڈرز کو انہوں نے اس طرح اس کی دھجیاں بکھی رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورڈ نے بھی اسلامباد ہائی کورڈ نے کہا تھا کہ اس طرح کے سلوگنز نہیں لگانے پلے کارڈ زیادہ کم تھے اور ان کو پتا تھا کہ زیادہ پلے کارڈ جو اگر وہ شوک کرائیں گی تو اس سے ایشو بنے گا لیکن وہ جس طرح کی لینگوچ استعمال کر رہی تھی وہ نہ کوئی کان سن سکتا ہے نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور وہاں پہ جو سب سے بڑا آج ایجنڈا ڈسکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ناجیز بچے پیدا ہوتے ہیں جو ریلیشنشپ کی بنیاد پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو قانونی حق دیا جائے ان کو قانونی سٹیٹس دیا جائے یہ ڈسکسن چاہ رہی تھی اور اس کے اوپر ان سب کے ووڈ یہ تھے کہ اگر کوئی ناجیز بچہ ہے تو اس کو قانونی سٹیٹس دیا جائے یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ یہ غیر قانونی بچے یا ناجیز بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں کیا اس طرح کی ایکٹویٹیز کو بند کرنا چاہیے کیا عورتوں کے اندر اویرنس پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کے ساتھ شادی نہیں کرتا تو آپ کو اس کے سامنے آپ نے ڈکت جانا ہے اور آپ نے اس کی illegal wishes کو پورا نہیں کرنا ایسی کوئی بات نہیں تھی وہاں یہ تھا کہ ناجیز بچے پیدا کرنا کوئی تنا بڑا ایشو نہیں ہے ہاں اگر وہ بچے پیدا کیے جاتے ہیں تو پھر ان کو قانونی سٹیٹس بھی دیا جائے اور پھر وہاں پہ ایک مومبتی آنٹی تھی اور وہ جو اس کا اس نے تقریر کیا اور اس نے کہا کہ میرے ناجیز بچے تھے اور میں نے آج تک ان کو ڈاپٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر نعرے بازی ہوئی اس کے اوپر وہاں پہ تالیاں بچتی رہی تو میں تو بڑا پریشان ہوا میں نے کہا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کیا یہ پاکستان کی سڑکیں ہیں کیا یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے یا یہ کر کیا رہی ہیں ان کا ایجنڈا اور وہاں پہ میں اتنا پریشان ہوا کہ کوئی مچورٹی ہے ہی نہیں کوئی لیول ہوتا ہے کوئی سنسیریٹی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کی تقریریں دیکھ لیں ان کے حرکتیں دیکھ لیں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے ان کا تو اشیو ہی نہیں ہے یہ تو ایک اس کو فنکشن کی طرح سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور اس کے اوپر وہ ڈانس کر رہی ہیں ناج گانا چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سارے کے سارے لوگ چاہے وہ پیپرز پارٹی ہو بلاول بھٹو یا وہ مریم نواز ہوں جو آج ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے نمہندے بھی وہاں پہ موجود تھے سیاسی جماعتوں کے اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھے یہ وہی لوگ ہیں جن کو امران خان کے دھرنے میں کوئی اگر کچھ اس طرح کے ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو اس کے ساتھ ایشو تھا یہ وہ لوگ ہیں لیکن آج جب وہاں پہ ڈانس جا رہا تھا وہاں پہ ناچ گانا ہو رہا تھا اس میں یہ بھی شریک تھے اور اس میں جو ہے میڈیا کے بھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ بھی ان چیزوں کو انجوائے کر رہے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا عام عورت کے حقوق نہیں تھے اس کو ہمارے ملک کی خواتین سمجھ چکی ہیں اس لیے آج پاکستان عوامی تحریک کی جو ویمن ونگ ہے انہوں نے ویمن ڈگنیٹی کے نام پر احتجاج کی اور مختلف جگہوں پہ مارچ کیے جو جماعت اسلامی کی ویمن ونگ ہے انہوں نے حیاب مارچ کیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ مرد اور ان کے خلاف ان کے سامنے آئیں یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کو جو پاکستان کی عورت ہے وہ ان کے سامنے آئے گی تو ان کو سمجھ آئے گی کہ جن کے حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی اور یہ ان کا ایجنڈا نہیں ہے یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح لال مسجد اور جامح حفظہ کی جو طلبات ہیں انہوں نے وہاں پہ پتھراؤں کیا ہے اسلامباد میں ویمن مارچ پہ یہ بھی انتہائی غلط ہے جس کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور یہی وہ بات ہے جو میں پچھلے کئی دنوں سے کرتا رہا ہوں کہ یہ دونوں طرف کی انتہا پسندیاں ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچائیں گی ہماری سٹیٹ کو چاہیے کہ ان کو ختم کیا جانا چاہیے بڑی مشکل سے ہم اس جنگ سے بہر نکلے ہیں چاہے وہ مذہبی انتہا پسندوں چاہے وہ لبرل سیکلر انتہا پسندوں ان کو ان کی حدود میں رکھا جائے تاکہ یہ معاشرے میں جرنل جو متدل طبقہ ہے پاکستان کا جو سب سے زیادہ تعداد میں ان کو ڈسٹراب نہ کیا جائے اور پاکستان کو اس طرح مختلف طبقات کے تصادم کی وجہ سے ملک میں کوئی افراد تفریقی جو کیفیت ہے یا کوئی ایسا محول کریئٹ نہ کیا جائے تاکہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ رہے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے ملک کو آگے بڑھائیں بہت شکریہ